بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت فائدہ ہوئے گا اللہ عمل دی توفیق آتا ہے الحمدللہ الحمدللہ اللہ لم يتخذ ولدا ولم يكن لہو شریک فی الملک ولم يكن لہو ولي من الظل وکبره تکبیرا قال اللہ عز وجل فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ السمیل العليم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم وعباد الرحمن الذین يمشون على الارض هون واذا خاطبهم الجاهلون قالوه سلاما وَالَّذِينَ يَبِيْتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا درود و سلام آقاِ دو جہان سیدِ کائنات رہبرِ کائنات جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذاتِ مبارکتِ قابلِ احترام عزیز دوستوں اور بزرگوں نہایت ہی عزت معاق پردانشین معززات مائیوں اور بہنوں اللہ رب رحمان دا بے حد احسان جس مالک نے سانو اپنے گھر آنے دی توفیق عطا فرمائی میں ہمیشہ ایک مثال دے کے ہی اپنی گفتگو دا آغاز کرنا ہوں کہ معاشرے دے اندر کوئییں کسے نو اپنے کربولان دے دعوی دن دے جس دے نال کسے نو پیار ہوئے محبت ہوئے اگر ایک شخص نو دوسرے مسلمان بائی دے نال پیار نہیں محبت نہیں اور انسان نو اس نو اپنے کربولانا در کنار دعوی دینا در کنار انسان دا سلام لینا بھی گوانا نہیں کردہ ثابتیں اندے اللہ رب رحمان ساڑھنا پیارے تے مالک اززا و جل نے سنو اپنے کربول آئے اللہ کے دعا اللہ ساڑھا سب نہ دیتے آنا سننا سنانا اپنی بھار گا الہی دندر قبول و منظور فرمائے دوستو اور بائیو اجدے مختصر وقت دندر جس موضوع تھے میں تو ہاڑے سامنے گفتگو کرنا چاہنا اسو موضوع دا عنوان کچھ اس طرح سمجھو کہ دنیا دندر وقت دا بادشاہ ہوئے وزیر آدم ہوئے وزیر آلہ ہوئے جتنے بھی لوگ اسنو ووٹ پاندن اس سارے دے سارے لوگ اس دے سپوٹر کا احلام دن کہ جی آ پی ٹی آئی دا بندہ آ نون لیک دا بندہ ہر بندہ ہی ووٹ پاندن لیکن ساری پارٹی والے اندروں کچھ ایسے وزیر آدم دے امنے دے ام پی اے دے منتخب بندے اندن جڑے او دے بڑی قریب اندن عام بندہ فون کرے تو ہو سکتا او دی کان نہ اٹھائی جائے لیکن جڑا او دے قریب ہوئے گا ہو سکتا میس کالی جائے تو فوراں دوبارہ کال آ جائے میرے عدید بھائیوں گالے سمجھانا چاہنا کیسی ساری اللہ دے بندے ہیں اللہ دی مخلوق ہاں لیکن بندیاں دے اندروں کچھ ایسے بندے نے جنہ دا اللہ رب رحمان دے نال گہرا تعلق ہے بندیاں دے اندروں کچھ ایسے بندے نے جنہ دے بارے رب دا قرآن کہندہ ہے کہ اے لوگ اللہ دے محبوب اور پیارے بندے نے لو جی آج تو آڈے سامنے مختصر وقت دے اندر انہا لوگا نہ میں تذکرہ کرانگا جنہ دا ربنا نال گہرا تعلق ہے اور تو ہنو اج دس کے جاوانگا کہ ربنا گہرا تعلق بنان واسسہ نو کی کچھ کرنا پائے گا پھر اسی اللہ دے محبوب دے پیارے انسان بن جاوانگے اللہ رب العالمین دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اتے نادل ہونے والا قرآن بول دے فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ الَّذِينَ يَمْشُونَا لَلْأَرْضِ هَوْنَا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْ جاہِلُونَ قَالُوا سَلَامَا وَالَّذِينَ يَبِیطُونَ لِرَبِّهِمْ يَبِیطُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا اللہ دے قرآن اللہ دے خاص بندیاں بار دسر ہے کہ اللہ دے محبوب تھے پیارے بندے کے دینے فرمایا پہلی قسم دے او لوگ اللہ دینا يَمْشُونَ لَلْأَرْضِ هَوْنَا جس وقت اللہ والے زمین دے تے چل دینے تے آکڑ کے نہیں چل دیں آبزی تے انکساری دین حال چل دین وَإِذَا خَاطَبَهُمُ جَاہِلُوْنَا تے جس وقت اللہ والے آن دا جاہِل لوگ آن دے آن سامنا ہندے پالو سلام آن تے سلام کہہ کے اپنا رستہ گزار دن دن سلام کہہ کے گزر جان دن دوسری قسم دے او لوگ جن نا دے بارے میں تو آٹے سامنے چھے طریقے الگفتگو کا رانگا فرمایا وَالَّذِينَا يَبِي تُونَ لِي رَبِّهِمْ او لوگ جڑے اللہ دے محبوب تے پیارے بندے نے اللہ دے خاص بندے آن دے اندروں شامل لیں فرمایا الَّذِينَا يَبِي تُونَ لِي رَبِّهِمْ اُنہا لوگاں دیا راتا زناتِ بدکاری کر دیا ہویا نہیں گزر دیا اُنہا لوگاں دیا راتا الَّذِينَا فرمانی کر دیا ہویا نہیں گزر دیا اُنہا لوگاں دیا راتا کیسے دی عزت دے اُتے ڈھاکا مار کے نہیں گزر دیا اُنہا دیا راتا شرام پی کے تین نشاوری کر کے نہیں گزر دیا اُنہا دیا راتا زہر اثر مغرب اشیاء فجر چھڑ کے نہیں گزر دیا بلکہ رب العالمین فرمارے نے الَّذِينَا يَبِي تُونَ لِي رَبِّهِمْ سُجَدًا وَقِيَامًا فرمایا اُنہا لوگاں دیا راتا گزر دیا نے تے اپنے پروردگار واسطے گزر دیا نے فرمایا سُجَدًا وَقِيَامًا کَدھے تے راتنو سجدے دی حالت دی اندر گر جان دینے وَقِيَامًا تے کَدھے راتنو اُٹھ اٹھ کے اللہ دیکھے کیام کرنا شروع کر دن دینے تَحجِدًا نَمَادًا میرے عزید بھائیوں رات دی نماز ادا کرنا جیڑا بن جان چاند ہے کہ میں اللہ دا محبوب تے پیارا انسان بن جاواں سارے چاندیں ہونا جیڑے جیڑے چاندیں ایسے اللہ دا پیارا بننا در ہاتھ کھڑے کرو لو جی انشاءاللہ تُسی اللہ دے اج تو ہی پیارے بن جاؤگے فرمایا اللہ دینا یبیتون لربہم سجدوں و قیاما اللہ فرما دے نے میرے جڑے خاص بندے نے انہا دیا راتا تحجدان دیا نمازا پڑھ دیا ہویا گزر دیا نے تحجد دی نماز کیسی چیزیں اے گلم میں نہیں کہہ رہا اے چودہ سو سال پہلے ساری کائناتِ سردار جنابِ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیتا جیڑا بندہ چاندیں کہ ما اللہ دا محبوب تے پیارا بن جاؤں جگاندے پیر نے فرمایا رات متحجد نماز پڑھنا شروع کر دے آپ نے فرمایا علیکم بقیام اللیلے فَإِنَّهُ دَابُ الصَّالِحِينَ قَبْلَ کُنَ اے جگاندے پیر دے الفاظر توجھونا سننا فرمایا لوگوں علیکم بقیام اللیلے تحجد نماز نو لازم پکڑو اللہ والاندہ ذکر ہو رہے تے توجھونا سنو علیکم بقیام اللیلے فرمایا لوگوں تحجد نماز نو لازم پکڑو رات نماز نو لازم پکڑو اللہ دے محبوب پیغمبر ملے گا کی اللہ دے محبوب پیغمبر کس وجہ تو کہہ رہے ہو کہ رات قیام کرنا شروع کر دو فرمایا فَإِنَّهُ داب السالحین قبلکم او لوگوں تواڑے تو پہلان جڑیاں امتان گزر گئیاں نے تواڑے تو پہلان جڑے لوگ گزر گئے نے فرمایا داب السالحین قبلکم تواڑے تو پہلائیں تحجد پڑنا نیک لوگاں دی علامت ہویا کر دی سی وَقُرْبَتٌ إِلَى اللَّهُ اور اللہ دے محبوب پیغمبر نے فرمایا ہے اس نماز پڑن دی وجہ تو انسان اللہ دے قریبوں جاند ہے کمیں قریب اند ہے؟ میرے عزید بائیوں ایک ایک بچہ ایک ایک نوجوان ایک ایک بزرگ ذرا میری طرف دیکھے میری گالوں توجہ نہ سنے آجے ایک چھوٹا جا بچہ نا سائنکل چلام دیا ہویا اپنے ابو جی انہوں سوال کر دے کہندہ ابو جی دسو اللہوں کتنا بڑے باپنوں بچے نے سوال کر دیتا ابو جی دسو اللہوں کتنا بڑے باپ نے فوراں بادلان دی طرف ندر دوڑائی تے جہاز اٹھ دیا ہویا دیکھیا کہن لگیا بیٹا ایک غالدہ جو عام میں باد اندر دے آنگا پہلے تو دسو کہ جہاز کتنا بڑے بچے نے بادلان دی طرف دیکھیا جہاز اٹھ رہے کہندہ ابو جی تے بلکل چھوٹا جے کیوں او جہاز نو دوروں دیکھ رہے آسی کہندہ ابو جی اے تا جہاز بلکل چھوٹا جائے چند وقت گزرن تو بعد اوئی اوئی باپ اپنے چھوٹے جے بچے نو ائرپورٹ تے جہاز اخلان واسے لے کر چلا جاندہ تے جہاز کولے کھڑا ہو جاندہ کہندہ پترام ہندس جہاز کتنا بڑے بیٹا ہسنا شروع کر دن دے کہندہ ابو جی اے تا جہاز بہت بڑے بہت ہی بڑے جہاز کولے ہو کے دیکھ رہے آنا اوتھے پھر اس باپ نے اپنے بچے نو گل سمجھائی فرمایا بیٹاں جیڑا بندہ اللہ نو جتنا قریب ہو کے دیکھے گا اللہ اسنو اتنا ہی بڑا لگے گا اللہ دی معرفت کرنا چاندے ہو اللہ دی پہچان کرنا چاندے ہو کہ رب کی چیزیں اللہ کی چیزیں فرمایا اللہ علیکم بقیام اللیلی اوہ لوگوں تحجدانیاں نمازاں پندیاں شروع کر دو میں نے کہندہ نمازاں تُو پہلے دن ہی اٹھ رکھتاں پڑھ گیارہ رکھتاں پڑھ خدا واستے کہنا نوجوانوں سننے والے سامعین وہ سامعات دو رکھتاں تحجدیاں بندیاں شروع کر دو آسمان والا رب تینو دنیا دے اندر بھی کامیابیاں تا فرمایے گا آخر دن در بھی کامیابیاں تا کرے گا دنیا دے اندر بھی کام ہوئے نا اسی اوڈے دار دے کھولے چل کے جانے ہم اسی اوڈے دار کھولے امینے ایمپیاں کھولے چیر میںنا کھولے وزیرِ اللہ وزیرِ آدم کھولے چل کے جانے ہوتے بھوئے تھے جنہیں مجیہ سے دے سپورٹر کیوں نہ ہوئے پارٹی بندے کیوں نہ ہوئے لیکن وہ کہے گا پا جی گھڑی پارکے پندوں لائکے آؤ انشاءاللہ دیرے تا ہوگے تو اڈیگار سناؤں گے لیکن اسی جس وقت انہوں کو لے چلے جانے آتے قسمت ہی گلانے کو ساڑھی صرف گالی سن لے کیوں جی وہ گال دیتے عمل کر رہا تھا بڑی دور دییا گلان اسی ہے تو ہی خوش ہو جانے آؤں کہ جناب اسی فلاں بندے کو لے گئے سی اس نے ساڑھی بیٹھ کے گال سنی اوہ میرے عدید بھائیوں دردرد دکے کھان دے ہو گہران دے سامنے ہتھ پھلان دے ہو گہران دیاں ٹھوکران کھان دے ہو آ دیکھونا جگان دے پیر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ینزل اللہ تبارک و تعالی اللہ دے محبوب پیغمبر نے فرمایا ہر رات ہر رات اللہ سبحانہ و تعالی جڑا بادشاہ و دا بادشاہ جڑا کل کائنات دا خالق تے مالک اللہ اللہ رب العالمین ہر رات میرے بھائیوں قبل غور جملے کوئی رات ایسی گزر دی نہیں اللہ دے محبوب پیغمبر نے فرمایا اللہ رب رحمان ستمے آسمان تو پہلے آسمان تے تشریف لاکر آمدے نے آمدے کی دونے جدو تو تے میں گرم نرم بس رہاں دے نر آرام کر رہے ہونے اللہ کی دوان دے جدو اسی جناب دنیا دے اندر ایش و عشران دیا راتاں گزار رہے ہونے کدے باران دا ٹین کدے ایک دو ڈا ٹین اسی فیس بک تے مشغول اسی وچ سب تے مشغول اسی دنیا دے کمان دے اندر مشغول جو اس مانا بالا رب اس وقت پہلے آسمان تے آیا ہوندے اللہ رب العالمین دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین پہلے آسمان تے آکے آوازہ لگانیاں شروع کر دن دے ایک تینہ بندیاں تو رب نواز مارے تیر رب آکے خود آوازہ لگان دے اللہ خان کے کائنات پہلے آسمان تے آکے ایک بول بول دے نے فرما دے نے مئی یدونین اے رب دے الفاظنے جڑے توڑے سامنے بور رہا فرمایا رب کہند ہے مئی یدونین اوہ کائنات والے ہو کیڑا توڑے وی چو جڑا میں نو پکارے تے فست جیبا لہو میں رب اس دی پکارنو سنا ہر رات اللہ رب العالمین آکے وعدہ لگان دے نے کہ کون کائنات والے ہو توڑے وی چو جڑا میں نو پکارے موزدیاں پکارا سنا کون ہے جڑا دکھا دے مصیب دم پنشانیاں دمارے ہوئے دردردیاں ٹھوکران کھارے رب کہند ہے بندیاں آیاں بیٹھاں آجاں میرے نا گلانت کرنا اوہ یاراں غیران دے سامنے آن سبحانے رب آکے کہند ہے بندیاں میرے سامنے اپنے دکھڑے رکھنا میرے سامنے اپنیاں پریشانیاں دے اظہار کرنا آکے رب وعدرگان دے اوہ برکی چک سولان دی تبشتی ہوئی کرنوں نوجوان بائیوں اللہ دے محبوب پیغمبر دا فرمان سن کے اپنی زندگیاں دندر تبدیلیاں پیدا کر لو رب کہند ہے کون ہے جیڑا دکھاں تے مسیب تاں دا مارے آئے کےڑا بندے تو آٹے بی چو جیڑا غیران کورے جان دے غین گل سن دے اپنے گل نہیں سن دے بگانے گل نہیں سن دے رب کہند ہے مئی یادو اونی اوہ بندیاں میرے نا گلان کرتے نو پیدا میں کی تاں میرے سامنے دکھڑے رکھ فستجیب علاہو میں تیری ایک ایک پکار لوں سنا اللہ ہونتا تے نو بلا بھی لے اللہ سونے تے نا گلان کرنیاں شروع کر دیتیانے رب پھر ایک واض لگا دندہ میرے عزید بائیوں اوازان دا پتہ انہوں لگ دے جرے تحج دی نماز ادا کر دینے فرمایا ومئی یاس آلونی اللہ پھر ایک دوسری اواز لگا دینے فرمایا کائنات والے ہو کہڑا تو آٹے ویچھو جڑب میں تو سوال کرے فا اوٹیا ہوں میرا بوسنوں عطا کرا رب وعدہ لگا رہے ہیں کہڑا تو آٹے ویچھو جیدے گار دندر راشن موجود نہیں کہڑا تو آٹے ویچھو جیدے جیب دندر پیسے نہیں کہڑا تو آٹے ویچھو جنہوں ترہ ترہ نیا چیزاں نیا ضرور تانے دنیا دار دینے سہولتاں مجھسر نہیں کر سکتے دنیا دار اوہ دے سوال دا جواب نہیں دے سکتے اللہ فرما دے مئیس آلونی اوہ بندیا اور دیران دوے لے میں پہلے عثمان تے آیا بیٹھا ہوں تو میرے تو منگ دا جا میں رب تنو عطا کر دا جاوانگا دو وازہ لگیاں رب دیاں دو وازہ تیسری واز پھر آسمان والا رب کا دندن فرواما ہوا مئی یستغفیرونی اور رب دیا وازہ سن کے چلے جاؤں میرے یارو فرمایا ہوا مئی یستغفیرونی اوہ میرے دنیا دے اتے زندگیاں گزارنے والے ہو کےڑے تو ڈیوچوں جڑا مئیوس ہویا بیٹھے پریشان ہویا بیٹھے کہ اللہ سونے آنگ گناہ تھا ایک ایمان نہیں اللہ میں تھا پچی تھی پینتی سالی جوانی والا عرصہ میں تھا ساری تیری نافرمانیاں دندر گزار دیتا اللہ سونے آنگ میں تھا فلاں گناہ بھی کر لیا مولوی صاحب نے بھی فتوہ لگا دیتا کہ اس نے کبیرہ گناہ کر لیا اے پکا ٹھکا جہنمی ہو گئے اللہ سونے آنگ فلاں نہیں گلتی کر لی گھر والے بھی ساتھ چھڑ گئے اپنے بھی چھڑ گئے بیگانے بھی چھڑ گئے میرے عزید بھائیوں گناہ کر دا جان دے تے پہ شیمان ہو گئے کہ اللہ سونے آنگ ساری زندگی زبان دے اتے اللہ دا نام آیا ہی کوئی نہیں ہے اللہ بڑا غنے غارہ بڑا خطہ کارہ اللہ بڑا سیاہ کارہ اللہ کہنے بندیاں کوئی گل نہیں کوئی گل نہیں ہے حجے تیرے ساتھ چال دے پہنے میں تنوے ایک رستہ دخلانا چاہنا ہے میرے بھائیوں کنی آوازہ تسی رابطیاں سن چکے ہو کنی آجی تیسری واز بھی رب لگا لگے آئے اورے واز ہر رات ہی لگ دیئے فرمایا وہ میں یسا و فیرونی اوہ بندیوں کیڑے توڑے بھی چونجرے میرے کلوں بخشش طلب کرن تے میں رابوں نہ دے گناہ انہوں نے کیاں دندر تبدیل فرما دوا رب کہندہ ہے میرے نسولہ کر کے تا دیکھ اور میرے نال ایک رات اٹھ کے گل کر کے تا دیکھ بندہ کہندہ سونے ہیں ربا را دیوں تنہائیوں دندر فلان گناہ بھی کیتا فلان گناہ بھی کیتا رب کہندہ بندیاں نہ کر نہ ہوئے میرے سامنے کھول گا اللہ میں انہوں تیری ایک گلد ہی پتا گل کر گری گل کر رہا چاہنا ہے کہندہ اللہ سونے ہیں بڑا پاپی بڑا خطاکار بڑا سیاہ کار رب کہندہ چانہ کیے کہندہ اللہ سونے ہیں چانہ ہی ہیں گرم نرم بسر چھوڑ کے تیرے دربار دے تیڑے گیاں پہ آ اللہ سونے ہیں ایک کی التجاہ ہے ایک کی دعا ہے کہ سونے ربہ میری زندگی دے سارے گناہانو معاف کر دے رب کہندہ نہ بھی تیرے گناہانو میں کوئی نہیں مٹانا بندہ کہندہ اللہ میرے گناہانو ختم کر دے رب کہندہ نہ تیرے گناہانو ختم نہیں کرنا کرنا کی ہے رب کائنات محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تینادل ہونے والا قرآن بولیا فرمایا من تابا وآمنا وعملا ایک دفاواد لگا دن دے تے رب کہندہ یو بدل اللہ سییاتیہم حسنات اوبر کی چک سونا دیا نوجوان تو گناہ کی تے پچیس سال تو گناہ کی تے تی پینتی سال میرے نہ لیجنا دیاں گلہ نہ کر فرمایا یو بدل اللہ سییاتیہم تیری زندگی دے گناہانو میں رب نے اگر نیکی آن دے اندر تبدیل نہ کیتا تو میں نو رب کینے کہنا ہے اور رب کہندہ تیرے گناہانو ختم نہیں کرنا بلکہ تیری ساری زندگی دے گناہانو میں نیکی آن دے اندر تبدیل فرما دا مانگا تین وعدہ رب العالمین لگا دین اللہ کے دعا کرنے آن کہ اللہ سونے آن سانو بھی اس وقت اٹھن دی توفیق دے دے جس وقت توں پہلے آس سمانتی آن کہ سانوہ وعدہ لگا رہے ہیں میرے عدید بھائیوں اس سے واسطے رب کا انادہ قرآن اعلان کر دے فرمایا تاتا جافہ جنوبہم ان المضاجعی اللہ فرمان دین میرے جیڑے خاص بندے نے جیڑے میرے محبوب تے پیارے بندے نے تاتا جافہ جنوبہم اللہ فرمان دینے ہونا دیا راتا بسریاں تے لیڑ کے کوئی نہیں گدر دیا اللہ ہندہ کیے میرے عدید بھائیوں اللہ والے راتنو آرام بھی کر دینے توجہو توجہو اللہ والے راتنو بسریاں تے سوندے بینے لیکن اب دی رات دے بھی نہ ہو جاندے اے برکی دا نوجوان میرے اللہ کے دی تپشتی ہوئی کر نوجوان بھائی ہوئے اے راتنو آرام لگا لیندے ایتھے کڑی تے ہی شاہ ٹیم ٹیم دیکھے چلے گا صبح ران کی نوزی ہو نہیں ہے ایتھے اب دا کینٹا پہلا دا لارم لالے آئے داس پندرہ ملٹ پہلے دا لارم لگا لے آئے تہیا کر کے سو گئے ہیں کہندے اللہ سونے آئے میں پورا عظم مصمم کر کے سو رہا ہوں کہ سونے رب صبح دیاں دانا تو پہلے موٹ کے دور رکھتا دا کرانگا اللہ دے محبوب پیغمبر نے فرمایا سعید اسے انبارکہ میری طرح روح تازہ ہوگی دی اس پر کہ سچی بات ہے آپ نے فرمایا بندہ اگر رات مو تحجت آرادہ کر کے لیٹ گیا ہے سو گیا ہے پورا عظم مصمم کی تا ہے کہ صبح ضرور اٹھ کے دور رکھتا پڑھنی ہیں لیکن نیندہ غلب آ گیا جاگ ہی نہیں آئی رب کہندہ ہاں نہ تو وضو کیتا نہ تو ذکر کیتا نہ تو نماز پڑھی رب کہندہ کوئی گل نہیں کوئی گل نہیں اِنَّمَ الْآَمَالُ بِنِّيَاتِ اگر تو رات نو پختہ رادہ کر کے پیاسی تو تحجت پڑھی کوئی نہیں اوہ یارو تحجتی فضیلت دیکھو کتنی ہے اللہ دے محبوب پیغمبر نے فرمایا اللہ سبحانہ وتعالی اور راتوں لیٹی آیا سی جاگ نہ آسکی اپنا را دفل کر کے پیاسی کہ صبح نو دور رکھتا دا کرنگا لیکن محبوب پیغمبر نے فرمایا جاگ نہ آئی صبح دیاں زانہ شروع ہو گیا اللہ دے محبوب پیغمبر نے فرمایا اللہ رب العالمین اوہ دے نام اعمال دے اندر ساری رات قیام لکھ دن دے ساری رات اللہ قیام لکھ دن دے کہ بندہ ساری رات میرے سامنے گرگڑاندہ ہی رہے ہیں میرے سامنے سجدہ ہی کر دا رہے ہیں قیام ہی کر دا رہے ہیں میرے عدید بھائیوں گل موکدی مقادمان دو نوجوانات آتوا ٹھے سامنے ذکر کرن لگا جاڑے گلانو سمجھ دینے نا تو دیل بھی روندہ ہے اکھاں بھی روندیا آخری بات سننا دو نوجوان نے اکھاں جوانوں ہوئے جرے نہ زہر پڑی نہ سر پڑی نہ مغرب پڑی نہ عشاء پڑی سارا دن اپنے کمادے اندر مصروف سارا دن دنیا دے کمادے اندر مشغول شامہ پہ گیا عشادیاں نمازہ ہو گیا دنیا دے کمادے تھکاوٹ لے کے ہن گرد اندر آئے کوئی نماز نہیں پڑی دن بھی گزر گیا ہن راہت بھی شروع ہو گئی فرمایا ہن راہت نو بھی اس نے کی کیتے قدے تھا غیر مسلم دا ایجاد کر دے آیا دگند دیکھنا شروع کر دن دے قدے شراب دیاں چسکیاں لگان دے قدے جناب جوان کھیلنا شروع کر دن دے تران تران دیاں لادیاں فرمانیاں کر دے ساری راہت اس دی بھی گزر گئی دوسری طرف ایک اور نو جوان جڑا صبحوں دا اٹھے ہیں زہر بھی مولی صاحب پچھے جماعت نال پڑی اثر بھی پڑی مغرب بھی پڑی شاں بھی پڑی اپنا کھیتی باڑی بھی کر دا رہا اپنا کم کاج بھی کر دا رہا اپنا جناب دنیا دے اندر مشغول رہا میرے عدیر بھائیوں توجہ نالکل سننے والی ہے رات انہوں جوان دے بھی گزر گئی جنہیں ساری رات اللہ کو یاد کی تا ہی نہیں بلکہ اللہ پہلے آسمان تیا ہویا ایسی انہیں رب دیاں نافرمانیاں کر کر کے اللہ دیاں بغاوتاں کر کر کے رب انہوں نے ناہد کر لیا ہے دوسری طرف اوہ نو جوانیں جنہیں پنجے نمازوں بھی پڑی آنے کھیتی باڑی بھی کیتی ہے دکان دھاری بھی چلائی ہے گھر دے اندر بھی ٹیم دیتے ہیں وہ رات انہوں سو بھی گئے ہیں تیہ دھی رات انہوں اٹھ کے دور رکھتاں بھی پڑھ لئی ہیں دونہ نو جوانہ دی سمجھ آگی جی ایک کو نو جوان ہے جنہیں ساری رات اللہ دی نافرمانی کی تھی ایک رات ہی نہیں ہے اور ساری زندگی ہے اللہ دی نافرمانیاں کر دے رہے ہیں کہتے مسجد دموں دیکھے ہی کوئی نہیں تے دوسری طرف انہوں جوانے جنہیں اللہ دی بادل دندر رات گزاری اے تھے پھر شاعر بولیا تے اپنی گھن مکاماں ایک جنہیں ری رات جنہاں بڑھے اوکھاں نیو جاگ دا کوئی بیکار راتی ایک جاگ دا عشق دی مرض والا تے دو جاگ دا سخت بی مار راتی اے ایک جاگ دا چور سن اتے او میان جی دوں سارے لوکی سو جاندے ایک جاگ دا رب دا ترب غار راتی اللہ کے دعا ہے اللہ کا ملحاکمین سنیا سنیا تگلہ دے سب تو پہلا میں نوں اس تو بعد میرے لاکے دے میرے گاؤں دے نوجوانانوں بزرگانوں ماما بہنانوں سارے انوں سارے انوں اس تے عمل کرنے دی توفیق اطاف فرمائے آخر تے میں دل دیا تھا گہرا یانا دعا گو ہاں میرے بھائیوں میں جمع دے میرے لفظ صرف باتانہ مجموعہ نہیں ہے بلکہ اس سے پچھے پڑی لمبی طریق ہے سچی بات ہے میرا صبح پیپر ہے میرے بھائیوں چھے بھی نہیں ہوگے بندہ کاربار چھڑ کے جاوے نا پاہ میں دو دن ہی کاربار روے تو بندہ کہنے یا میں پیپر اچھے طریقے نہ دینے صبح میرا ساٹھے اٹھ ہو جائے پیپر میں کہاں اللہ دو دربار تو پچھے نہیں اٹھنا اتنی بڑی نیک محفل جس محفل وہ اللہ دی نورانی مخلوق فریشتیہ نے کہہ رہا پایا ہے تہدہ اللہ پھر پچھے رہ جائے اور میرے عدید بھائیوں جڑی گل کرن لگا سا ایک سوال کرنا ہے تو اڈیت ہوں جواب تو ہوگے جس وقت حاجی حاجتیں جان دیں ہر پڑا لکھیا بندہ ہر نوجوان ہر بزرگ میری گال نہ توجہ نہ سنے اللہ کرے میری گال پھیلے پورے پاکستانچ ہر بندہ ہی دعا کرتے ہیں جس وقت حاجی حاجتیں جان دیں عمرے والے عمرے تے جان دیں کہ اللہ حاجی حاجتیں جا رہے ہیں انہوں خیرفیت نہ لے کے جائیں تے خیرفیت نہ لے کے آئیں انہوں صحت تندرستی والی زندگی دیں عمرے والے عمرے تے جان دیں تے کاروالے خاندان والے پینڈ والے ساری دعا کرتے ہیں حاجیاں واسطے ہیں عمرے والے واسطے ہیں میں نو ایمان داری نا بسو کہتے کسے بند نے پائلٹ واسطے دعا کیتی ہے اور جیڑا بندہ لکھا بندیاں لوں جہاز چلا کے لے کے جان دیں کہتے کسے نے پائلٹ واسطے دعا کیتی ہے کی مطلب آجے سنیک محفل دے اندر اتنا بڑا مجمع لگے ہوئے اور یارو کدے ترہائیہ دے اندر بے کے غور کیتے ہیں میرے تے پدیشن کے پہلوں نے گلنگ کس طرح مسجد آغاز ہویا اور آجے الحمدللہ ذرا اپنے سجے پاس نظر تھے مارو ایس ادارے دے اندروں جس گاؤں دے اندر ایک کی حافظ قرآن سی اللہ اکمل کینا ہم سے انہاں جی رانا جمیل صاحب حافظ صادق صاحب میرے عدید بائیو ذرا سجے پاس غور کرو الحمدللہ بیسیاں دیتداد دے اندر حفاظ کرام قرآن کرام جنہ نے ایس صفہ دے بیٹھ کے ایس مسجدیاں چٹائیاں دے بیٹھ کے آسمانہ والے رب دے قرآن اپنے سینے دے اندر مفوض کر لے ہیں کتنیا ساڑیاں ماما بہنا جنہ نے الحمدللہ قرآن و سندہ علم حاصل کر لے ہیں اور یار پائلٹ اس سنیاں تو چلے گئے اور یار اس مسجدیاں بنیادہ رکھنے والے اللہ دے دربار دے اندر پہنچ چکیں یار میرے تقریران نانداز نہیں ہیں میرا دردے دل ہے کہ دے نماز صبح دونا پائلٹاں واسے دعا کر دیا کرو کہ اللہ ایس دینی محفل اینہ دیاں بنیادہ بننے والے ایس مرکز دیاں شاخہ قائم کرنے والے تیرے دربار دے اندر پہنچ چکیں سونے ربا سانو سارا انہ واسے صدقہ جاریہ بنا دے اللہ میری زبان دے اندر نکلہ ہوئے ایک ایک لفظ انہ واسے صدقہ جاریہ بنا دے جنہ نے اس ادارے دے اندر پانج روپے دو روپے تک کسے دا دل چاہوے تھے ہونی میرے نہ کر جاوے میں ایک دن اپنی پیٹی کھولی میں نے کچھ کاغذاتی ضرورت پہی اس پیٹی دے اندروں میرے بھائی ایک ارجیشتر نکلے آیا جدہ ہوتے لکھا مدرسہ تعلیم القرآن میرے کھان دے اندروں انسو جاریہ ہو گئے موتے دیکھے آ مگر میں نام لے دوں آنا اوہ بزرگ جنیاں نہیں آجی چٹیاں داریوں یا بھائی ہیں کچھ اس دنیا تو چلے گئے کتنے سال پہلا دیئے گلہ دے ہوتے لکھا آجی آجنا گوڑ دی پیسی فرام بندے نے دیتی پانجر پیے فرام بندے نے دیتے ربے کبریائی دی قسم برکی دیوں نوجوانوں بزرگوں ساتھیوں جاؤں میرے نال چلو میں تو آڈے سامنے ارجیشتر کھولا میرا دل کا رسم نال لے کے ہوا میں فوراں چھپا کے رکھے ارجیشتر نو ارجیشتر تے لکھا ہے کہ پانجر پیے فرام بندے نے دیتے دو ارپیاں تک ایک روپیے تک دادہ محترم رحمت اللہ علیہ نبور اللہ مرکزہ میرے بھائیو اہتا رکار یار ساڑے کار دندر موجود ایک کے ارجیشتر دندر لکھا ہے اور یارو میں تو آڈے سامنے اگر ارجیشتر نام لے دا ہوا تو بندے کنے خوش ہونگے یعنی نے اس دور دندر ایک کرپیہ اللہ درستے دندر خرچ کیتا تو سہی کنے خوش ہوگے اور میں نو مانداری نہ دسو سانو تا پتہ ہی نہیں ساڑی آج دنیا پتہ شاہ سانو کی پتہ اس ادارے دندر کیڑے کیڑے بندے نے ایک ایک روپیہ خرچ کیتا کیڑے کیڑے بندے نے اپنی محنت مزدوری کر کے خون پسینہ ایک کر کے صلی اللہ دے کارنوباد کیتا اور عباد کرنی یارو کی خیال ہے جیدو ساری کائنات مجموع لگیا ہوئے گا اللہ ارجیشتر کھول لے گا کہ برکی دے فراہ بندے نے دو روپیے اللہ دے گر دیوتے لگائے سی اس ادارے دندر بڑے بڑے قررہ اکرام بڑے بڑے علامہ ایک کرام پیدا ہوئے بندے آجا میں تنواج اپنے ارشی حدیم دا سایہ نصیب کرانگا او دو کنی خوشی ہوئے گی جیدو رب کائنات پوری کائنات سامنے تیرے ارجیشتر کھول لنگے اللہ کے دعا ہے اللہ اس ادارے نو قیامتی صبح تک آباد فرما اللہ اس دے آباد کرنے والے نو آباد فرما اللہ میرے گاؤں دے میرے علاقے دے رحمتاں دے برکتاں دے نظر فرما اللہ سالو سیاراں واپس دے اندر پیار محبتنا رہنے دی تفیق اطاف فرما یقینا پاوے کی رانے پاوے کی پٹی ہے پاوے گجرہ پاوے دوگرہ پاوے رائیں اور قسم اللہ دی میں آتا دیا کھنا دے کے حرار ہو جانا کہ یار کنے جذبے ساڑے اندر میں کران دے حلاحات نو جاننا پاوے عمر کام ہے یار روٹیاں پتنے کیوے پوریاں رہی ہیں قسم اللہ دی وی بی ازار پا اللہ دے رسے دے اندر خرچ کرنا لے اور تیرے پینڈ دے اندروں تفیق دے مطابق دیاری سات سو روپی ہے کہنا ہے مولوی صاحب پانچ سو میرا بھی لیکھ لو ہائے اللہ اللہ نہ دے گرہ نو آباد فرما اللہ نہ دے زندگی اندر خیر و برکتاں دے نظر فرما اللہ ہر قسم دیافت تو مسئیبت تو پریشانی تو محفوظ فرما اللہ ساڑھے جیسے طالبان ہوں اندر میرے دوستان حضر کا آواز دے پینڈ والا آواز دے اللہ کیا ہے والا آواز دے جو مسجد اندر محبت کر دیں پیار کر دیں اللہ سنو انہا آواز دے صدقہ جھاریہ بنا اے میرا درد دل سی تقریر تاں انشاءاللہ علماء اکرامی کرنگے ان وریدو اللہ الاصلاح مستطات وما توفیقی اللہ باللہ علیہی توکلتو اللہ علیہی و نیب پائلٹ تو مراد دادے محترم تو بعد ساڑے عزیز محترم حاجی خالد صاحب حفظ اللہ تعالی بھی ایک پائلٹ ہن جنہاں نے واقعہ تا نہیں دادے محترم تو بعد حق ادا کیتا ہے کہ دین دے دارہ انہوں چلائی دا کے میں ہیں اے دین شاکھ انہوں پھلائی دا کے میں ہیں انشاءاللہ آخری شیعر سنا کے گال کھتم ہر بندہ میرا آخری شیعر سن لے میرے آواز دی طرف نہ دیکھے میرے قدر دی طرف نہ دیکھے شیعر سنا دا ماں خون دے کر خون دے کر نخاریں گے ہم روحِ برگِ غلاب خون دے کر نخاریں گے ہم روحِ برگِ غلاب ہم نے اس غلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے وَمَا عَلَيَّا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ